موسیقی اس وقت اس ملکوں پر جو اس ملک کی تاریخ کی پترین جو ظالم اور کرپٹ حکمران ہیں وہ اوپر بیٹھے ہوا خوف زدہ ہیں الیکشن سے عوام سے آپ سب کو انہوں نے کوشش کی کہ اتنا ڈرائیں اور دمگائیں کہ آپ سارے پیچھے ہٹ جائیں لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ نظریہ کوئی چیز شکست نہیں دے سکتے نظریہ ہوتا ہے نا جو نظریہ ہوتا ہے اس کو آپ ڈرانے دمگانے سے ختم نہیں کرتے ان کو یہ سمجھتے ہیں یا آپ کو پیسے مل رہے ہیں یا آپ کو کچھ مل رہے ہیں تو اس لیے آپ آئے ہیں اس لیے ان کو سمجھ نہیں دیکھیں دیکھیں یہ اثر میں آپ کی جنگ ہے اس وقت حقیقی ازادی کی جب آپ ازادی کی جنگ اپنے آپ کو ازاد کرتی ہے نا قوم تو اس کو ہمیشہ قربانیاں دے نہیں پتا آپ اس قوم کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے مشکل وقت کے اندر بڑا صبر کی اللہ کو یہ صرف صرف زیادہ پسند دیں آپ نے ایک بڑے نظریہ کے لیے قربانی دی سیاست کے لیے نہیں دی اپنے ملکی حقیقی ازادی کے لیے سو آپ کو کوئی فکر نہیں کرنی چاہیے آپ کی عزت معاشرے میں بڑی ہے کم نہیں ہوئی جب آپ قربانی دیتے ہیں اپنے ملک کے لیے کیونکہ آپ اپنے ملک کے لیے نکلے ہوئے تو معاشرے میں آپ کی عزت بڑی ہے جس کو نقصان ہوئے وہ وہ ظالم لوگ یہ جو پولیس یا پولیس فراد ہیں انہوں نے اپنے آپ کو معاشرے کے اندر زلیل کیا آپ نے نہیں کیا آپ کی عزت بڑی ہے یہ نیچے گئے لیکن انشاءاللہ یہ جو آپ کی جیل میں قربانی تھی یہ ضائع نہیں جائے گی انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ ملک کوئی بھی اب طاقت اس کو حقیقی ازادی سے روکی سکتے ہیں مجھے کل بھی انہوں نے مجھے اکال کہتا کہ تمہارے چاند کو خطر ہے میڈیوال یہاں پر چاڑتے ہیں کہ یہ دوسرا زلیل شاہ ہے خان کے گھر کے سامنے نعرے لگاتا ہے مگر میں نے ان کو کہا میں کپرانے والوں میں نہیں ہوں انشاءاللہ خان کے لئے کھڑا ہوں اگر ہمارے لیے کھانے کے لیے لے کر جاتی تھی سانے میں تو وہ قسم سے کہ ایسے چھو وہ وہ تھا اس نے ان سے دستہ سے زہر پندرہ پندرہ زہر پہ لیا وہ خالی دو بند چار بندوں کا کھانا لے کر جاتی تھی تو خاندہ وہ جیل میں گئی جیل میں وہ میرے کپڑے لے کر گئی تھی اور ہمارے لیے میں نے ان کو یہ کہا ہوا تھا کہ میرے ساتھ اور بھی لڑکے ہیں ہمارے بھائیں ہیں تو انہوں نے کھانا لے کر جاتی تھی اس سے انہوں نے جیل میں دو مرتبہ ہو گئی تو دو مرتبہ انہوں نے تیس ہزار پیو سے کیا اور کپڑے بھی نہیں دیا خاندہ اور کھانے پینے کی جو چیزیں تھی وہ بھی انہوں نہیں دی تو وہ جب میں جیل سے بات نکلا تو مجھے انہوں نے تب کہا کہ ہمیں تو ملنے بھی نہیں دیا تو آپ کو چیزیں پونجی مجھے وہی کپڑے لگے ہوئے تھے جو ہم نے یہاں بارہ دن پہلے ہم نے پہنے ہوئے تھے لیکن ہم نے جیل میں بھی خاندہ بھائی کو پتا ہے تو جب ہمارے اوپر تشہدت کرتے تھے ہمیں غسل خانوں کا ناوی بلہ روزہ رکھے ہمیں وہ پانی بلاتے تھے تو ہم جو ہے یہ کہتے تھے ہم آئے یہ کہتے تھے آپ جو میں نے کہا کہ یہ تو آپ ہمیں غسل خانوں کا پانی بلاتے ہو اگر ناوی بلہ ہم بھوکے بھی مار جائیں گے امران خان کے لیے ہماری جان بھی حاضر ہے تو خاندہ میرے ہوا میں ایک ڈاکٹر آیا ایک آدمی مرکزن اندر ہے اس کو اتنا مارا کہ اس کو درد رات کو ہوا میں اس ڈاکٹر کے پاس گیا میں نے کہا ڈاکٹر کو بلایا ہم نے بہت آوازیں مار مار کر ڈاکٹر جب آیا میں نے کہا اس کو ٹریٹ کریں اسپطال میں لے جائیں اس نے کہا کہ جناب ہو آپ یہ مر جائے تو ہم نکال لیں گے میں نے کہا اگر تو یہاں ہو اور ہم وہاں ہو اور تیرا یہ حل ہو اور یہ ہم یہ تمہیں کہیں تو تو کیا محسوس کرے گا تو اس نے جو انہی جی وہ اس کے بعد ہمیں گالیاں دی پھر ہم سے لڑ پئے اندر ہی پھر نہیں آئے پھر بھی وہ لے نہیں گئے ہمارا آدمی وہاں بھی اندر ہے اس کو ہمارا کذن وہاں بھی موجود ہے تو ادھر وہ پانچ دی گیا نو آدمی اندر ہے اس میں وہ ہمارا کذن میں اندر ہے آہ ندیم خان فلے منخیل آپ خان صاحب کو اور سپورٹ کرو گے جب بھی کچھ بھی کر لیتے تھے افتاری نہیں دیتے تھے شہری نہیں دیتے تھے جب بھی ہم ڈیمانڈ کرتے تھے ان سب کو میں لیڈ کر رہا تھا میں جب بھی ڈیمانڈ کرتا تھا یار ان کو ساپ پانی دے وہ پیسوں کی تو پیسے ہم دے دیتے اس کے بعد بھی یہ کہتے تھے خان صاحب پیسے میں دیتا رہا سب کچھ میں دیتا رہا لیکن وہ پھر بھی کہتے تھے کہ خان صاحب پورٹ سپورٹ کرو گے تو ہم اور آپ کے اوپر کریں گے جی طرح سب نے لیا ہے پیسے ہم انس کو پیسے دیتے تھے کچھ بھی کروا سکتے تھے اور دوسرا چوری ڈکیتی بڑی کی ضب پنجاب پولیس میں ہمیں مار کے انہوں نے ہمیں وین کے اندر ڈالا تھا ایس پی رانجہ فیصلہ آباد ہے ایس پی رانجہ فیصلہ آباد انہوں کی ہم جب وین کے اندر تھے ان کی ویڈیو بھی بنائیں گے یہ دیکھیں یہ کون سے بنے سیول میں وہ بندے تھے جو جنہوں نے ہمیں ٹھاک اندر رکھا ہے آپ کی گھر سے میرے کو اٹھایا ابھی تین دانے تھوڑیا اتنا مار دیا تین دن ابھی ایک اپتے سے میرا کو نین نہیں آتے ایدھر اہاں تمہارا گھر سے میرے کو ڈیپٹی میں لگایا اندر تین دان توڑ گیا ابھی میرا کو نین ایک اپتے سے نہیں آتے ڈانٹ ٹھیک ہے یا کچھ نہیں نہیں ٹھول دیا ڈھنٹی پہ لگایا ابھی وہ آنا ابھی میں سو ٹھیک وہ ویڈیو ٹھیک کہنا تو میرا بورا حال تھا وہ کہہ رہے تم دشتگر ہے ہم دشتگر نہیں ہم باجوڑ سا لیکن وہ کہہ رہے تو باجوڑ وارہ تو سارے دشتگر ہے لیکن مجھ کو بتا دیا ہان صاحب پارٹی بکڑا یہ اور ہان صاحب کی بکڑا انشاءاللہ گبرانی جب ہمیں گرفتار کیا گیا نا تو گاڑیوں کو نا پورے لہور میں گھوماتے رہے ہیں مطلب کہ ایک تو ہمیں گرفتار کر کے تھانے لے جائیں تو کوئی شنی ہے پورے لہور میں گھوماتے رہے اور ہمیں دکھاتے رہے ہیں کہ مطلب ہمیں ذہنی طور پر ٹنشن بھی دیتے رہے اور جو دو دیکھنے والے تھے ان کو بھی ٹنشن دے رہے تھے وہ کہ یہ دیکھو یہ پی ٹی آئی کے کارکن گرفتار ہو رہے ہیں اور ہمارا حسنا توڑنے کی کوشش کرتے رہے ہیں اور ہم اندر گاڑیوں کے اندر جو میرے ساتھ گاڑیوں کے اندر تھے وہ سارے مل کے نعرے لگاتے تھے خان صاحب آپ کا اور ہم کہتے تھے کیونکہ ہمارا بھروسہ ہمارا یقین اور خان صاحب ہم ادھر آپ کے نعرے لگاتے تھے اور الحمدللہ جیسے بھی رہا ہوئے ہیں فوری طور پر زمان پارک پہنچے اور ادھر سے رہا ہونے سے پہلے ہمیں پولیس والوں نے پوچھا آپ جاؤ گے وہاں زمان پارک جاؤ گے میں نے کہا آپ چھوڑو تو صحیح ہماری اللہ قدم جو آنا وہ انشاءاللہ زمان پارک میں جا گے ٹکے گا تو خان صاحب ہم آپ کے پاس ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ جب تک سانس میں سانس ہے نا الحمدللہ میں اپنی فیملی سے وعدہ کر کے آؤں جب تک سانس میں سانس ہے نا یہ خان صاحب آپ کے نام ہے امران خان زیدہ بار پچائیں گا پاکستان امران خان کہتا ہر پختون ہے امران ہمارا مول ہے امران خان اٹھائیس میں آپ کے دو پرچی ہوئے ہیں ان سب میں ہم نامی نیٹ ہیں سر اس میں جو ہے ہم یہ ہمارے سارے بھائی تھے اس میں سر ہم جو ہمارا ایم پی ایس تھا ملک واجی صاحب ہم اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں سر وہ ہمارے سب ورکروں کے گھر گئے ہیں سر وہ ہمارے سب ورکروں کے گھر گئے ہیں چونکہ میں جو ہے گھر کا واحد ہوں میرا کوئی بھائی نہیں ہے والد صاحب میرے فوت ہیں تو میرے گھر ان کی والدہ ان کی وائف جو ہے ریگولرلی وہ جاتے رہے ہیں ان کو حسنہ دیتے رہے ہیں میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں سر سیکنڈ سر میں اپنے سیکنڈ سر میں ڈاکٹر بابر آوان صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں انہوں نے ہمارے لئے کافی سٹرگل کی ہے اور ہمارے لئے جو ہے انہوں نے جدوجہد کیا آئی ایل ایف کی ٹیم اسلام آباد کی ساتھ تو سر جو ہے یا جو بھی معاملہ یا جو بھی میں نے برداشت کیا وہ میں مطلب نہیں مجھے ضرورت نہیں ہے اس کو بیان کرنے کی کہ جو بھی ہوا جی دس دن اور اس کے بعد پچیس مئی ہو یا آٹھ مارچ ہو ہم نے گرفتاری نہیں دینی تھی جس دن آپ نے بولا گرفتاری دینی ہے ہم دے کے آئے جب نہیں دینی تھی ہم نے بھرپور جلسہ بھی قرآن پڑھ کے ختم کے میں خود قرآن حافظ اکاری ہوں تین قرآن دفعہ تین دفعہ قرآن پڑھ کے تین چار روزے رکھ لئے پ Vari�y کی دعای کیے پریٹی کے لئے کیے سر آپ کے لئے کیے سارے طور کے لئے کیے والحمد اللہ سرم آپ کے ساتھ پھر بھی کرے پھر بھی کرے انشاءاللہ کوئی جو ان سے اگر اور بھی ہمارے ساتھ تو ظلم کرے جو بھی کرے ہم پھر بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہے ہم کی سے درنے والے نئی ہیں انشاءاللہ نام کیسی سختی سے درتے یہ جیل آپ کے بیرے اگر پارک میں بیٹے اور آخر تک بیٹے رہیں گے آپ ہمیں جس ٹیم بولو گے ہم بچوں سمیت انشاءاللہ وہ سب بھی آپ پہ قربان کریں گے یہ ہمارے لیے چھوٹی بات ہے اور ہمیں اس بات پہ فخر ہے کہ خان کے لیے جیل جانا یہ نصیب والوں کی بات ہے جس کے نصیب میں ہوگا وہ خان کے لیے جیل جائے گا اور ہم خان کے لیے سر بھی انشاءاللہ اپنا قربان کریں گے یہ مناظر آپ کو صرف اور سرپ آئی کے ٹوڈے یوٹیوب چینل آپ کو دکھا رہا ہے سب سے گزارش آئی کے ٹوڈے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے اور بل آئیکن پہ کلک کرنا ہے اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے جی بتاؤ خان صاحب کا ساتھ ملاقات ہوئے ہیں خان صاحب ہمارے مرشد عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے اور ایک بار جیل نہیں ہم سو بار جائیں گے جیل میں اور چودہ میں بھی موجود تھے اور لانگ مارس میں بھی موجود تھے اور پچیس کوئی موجود تھے جان دے دیں گے انشاءاللہ خان صاحب سے کبھی پیچھے نہیں اٹھیں گے خون کے آخری قطرے تک خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں چوروں ڈکوں اور روٹیروں کو تسلیم نہیں کرتے انشاءاللہ عمران خان ہماری رجلین ہے اور خون دے دیں گے خان صاحب کو کبھی نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ اسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان کا لیڈر عمران خان ایسا لیڈر ہے ہمارا ہمارا جان بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے پروا بھی نہیں ہے ہم اسلام کے لیے اور عمران خان کے لیے کھڑے اور جیل کیا ہمیں ساری زندگی میں جیل میں ڈال لو پروا بھی نہیں ہوگا عمران خان ہمارا ریڈ لائن ہے ابھی بھی چلنج دیتے کسی کا باپ گرفتار کر کے دکھائے ابھی ہمارا جذبت اور بڑھ گیا ہمارا ہمارا پورا زندگی ہم نے خان صاحب کے لیے اسلام اللہ کے لیے واقف کر دیے آو میدان میں کسی کا باپ بھی نہیں گرفتار کر سکتے ہیں ہے